سلام علیکی یا فاطمہ فقلتو علیکہ سلام علیکی قالا انی اجدو فی بدنی زعفین فقلتو لہو ازکا باللہ یعبتہو من الزعفی فقالا یا فاطمہ تو ایتنی بالکسائل یمنی فتغتینی بهی فتیتو بلکسائل یمنی فغطیتو بهی وصرتو انزرو الیه و ایزا وجہو یتالا لعوک انہو البدر فی لیلت تمامه و کماله فما کانت اللہ سعتا و بزا بولد الحسن علیہ السلام قد اقبلا وقال السلام علیکی یا امہو فقلتو علیک السلام یا قرطا عینی و سمراتا فوادی فقالا یا امہو انی اشمو اندکی رائیہتا تیبتا کعنہ رائیتو جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلتو نعمنا جدکا تحت القسا فاقبل الحسن نحو القسا وقال السلام علیک یا جدہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عطا زنولین ادخلا معاقا تحت القسا قالا وعليک السلام یا ولدی ویا صاحب حوزی قد ازنتو لکا فداخلا معاہما تحت القسا اللہ علیہ وآلہ محمد فما كانت اللہ سعتا وعزاب والد الحسن وعزاب والد الحسین علیہ السلام قد اقبلا وقال السلام علیکی یا امہو فقلتو علیک السلام یا ولدی ویا قررت عینی وسمرات فوادی فقالا لی یا امہو انی اشم اندکی رائحة تیبتن کا انہ رائحة جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلتو نعمنا جدکا وقاکا تحت القسا فدن الحسین نحو القسا وقالا السلام علیکا یا جدہو السلام علیکا یا من اختار اللہ اتازنو لینا دخلا معاکما تحت القسا اللہم محمد عالی محمد فقالا وعلیک السلام یا ولدی ویا شافی امتی قد ازنتو لکا فدخلا معاہما تحت القسا اللہم صلی اللہ محمد فعقبل اندہ ذالک ابو الحسین علی ابن عبی طالب علیہ السلام وقال السلام علیکی یا بنت رسول اللہ فقلتو علیک السلام یا ابو الحسین السلام علیکا یا ابو الحسین علیہ السلام ویا امیر المؤمنین فقالا یا فاطمتو انی اشمو اندکی رائحة تیبتا کعنہ رائیتو وقیب ابن عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلتو نعم حاہو وامعا ولدکا تحت القسا فعقبل علی نحو القسا فقال السلام علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اتازنو لی ان اکونا معاکم تحت القسا قالا لہو علیک السلام یا وقی ویا وسی وخلیفتی وصاحبہ لبائی قد زنتو لکا فدخل علی تحت القسا اللہم صلی اللہ وعلي محمد وقلتو السلام علیکا یا ابتہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اتازنو لی ان اکونا معاکم تحت القسا قالا لہو علیک السلام یا بنتی ویا بزعتی قد زنتو لکی فدخلتو تحت القسا اللہم صلی اللہ محمد فلما اقتملنا جمیعا تحت القسا اخاز غبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بطرف القسا وآمعا بیاض اليمنع الی السما وقالا اللہم انا هاولئی احل بیهتی وخوستی وحاو امتی لحمهم لحمی ودامهم دمی یعلمونی ما یعلمهم ویحزنونی ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدا ولمن آداهم ومحب لمن آہبهم انہم منی وعنا منهم فجعل صلواتکا وبرکاتکا ورحمتک وغفرانکا ورزوانکا علیہ وعليهم وعزهم عنهم الرسا وطحرهم تطهیرا اللہم صلی اللہ محمد فقال اللہ عز وجل اللہ یا ملائکتی ویا سکانا سمواتی انی مخلقت سماعا مبنیتا ولا اردان مدحیتا ولا قمر منیرا ولا شمسا مزیتا ولا فلکا یدورو ولا بحر یجری ولا فلکا یسری اللہ فی محبتی هاولائی الخمسة اللہزین هم تحت الكسا فقال الامین جبرائیل یا ربی ومن تحت الكسا فقال عز وجل هم اہل بیت نبوتی ومعدن رسالہ هم فاطمتو وعبوها وابالوها وبنوها هم فاطمتو وعبوها وابالوها وبنوها اللہ اللہ محمد وعالی محمد وعجل فردو فقال جبرائیل یا ربی یتازنو لی انعبت الى الارض لیکونا معاهم صادسان فقال اللہ نعم قد زنت لکا فحابت اللمین جبرائیل وقال السلام عليکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعالیه على لی انعالی یقرأوك السلاما ویاخصك بالتهیات والاکرام ویاکولو لکا وعزتي وجلالی انی مخلقتو سماء مبنيتان ولا ورزان مدهیتان ولا کمرم منیرہ ولا شمسا مزیتان ولا فلکا يدورو ولا بحر يجری ولا فلکا يسری الا لعجلكم ومحبتكم وقد ازنا لی ان ادخلا معکم فحل تازنو لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعالی فقال رسول اللہ وعليک السلام ویعمین وحی اللہ انہو نعم قد ازنتو لکا فداقل جبرائیل معنا تحت الكسہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد فقالا لی عبی ان اللہ قد ہوا ایلیکم یقولو انما یرید اللہ لیزہبانکم الرسہ احل البیت ویوتحرکم تطهیر اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد فقالا علیان لی عبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعالی اخبرنی مل اجلوس نعازا تحت الكسا من الفضل انداللہ فقالا نبی صلی اللہ علیہ وعالی والذی بعسنیم بالحق نبی وستفانی بالرسالت نجیم ما زکرا خبرنا حازا فی محفل من محافل الہل الارز وفیه جمع من چیتنا ومحبینا اللہ ونزلتا لیهم الرحمة وحفت بهم الملائکة واستغفرت لهم الہن يتفرکو فقالا علی علیہ السلام ازا واللہ فزنا وفازا شیتنا ورب الكاباء اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد فقالا یا بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعالی یا علی والذی بعسنی بالحق نبیان واستفانی بالرسالت نجیان ما زکرا خبرنا حازا فی محفل من محافل الہل الارز وفیه جمع من چیتنا ومحبینا وفیهم محمومان الا وفرج اللہ اممه ولا مغمومان الا وکشف اللہ غمه ولا طالب حاجتا الا وقز اللہ حاجتا فقالا فقالا علی علی السلام ازا واللہ فزنا وسوئدنا وقزالکا شیتنا فازو وسوئدو فی الدنيا والآقرط ورب الكابا اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ انی اصلوك بحق محمد وعنت المحمود و بحق علی وعنت العالی و بحق فاطمت وعنت فاطر السمواط والارز و بحق الحسن وعنت المحسن و بحق الحسین علیہ السلام وعنت قدیم الاحسان و بحق العائمت تسعات الطاہرین من ذریت الحسین علیہ السلام برحمت یارحم الرحمن اللہ صلی علی محمد قازم اللہ صلی علی قازم کو بلا کر محمد و آل محمد اللہ صلی محمد و آل محمد انشاءاللہ تعالیٰ مجلس کا بقاعدہ آغاز شروع ہونا چاہتا ہے کچھ علانات ہیں آج سے لے کر دس محرم تک کل بروز پیر امام حسین علیہ السلام جلوس امام حسین علیہ السلام گولوے سے برامد ہوگا جس کی روانگی ٹھیک نو بجے عزا خانہ زہرہ کے باہر سے سب اپنی اپنی گاڑیوں میں جائیں گے جو حضرات جانا چاہتے ہیں وہ کاروان کو جوائن کر سکتے ہیں جو کے سیدھا گولوے میں جلوس میں شامل ہوگا اور وہاں سے واپسی میں پھر باقاعدہ طور پر کل کی مجلس حضر ٹھیک سات بچ کے چالیس منٹ پہ شروع ہو جائے گی کل کے پروگرام کے بعد انشاءاللہ پڑھ سو نو محرم اور دس محرم نو محرم کو بھی ٹھیک سات چالیس پہ مجلس حضر شروع ہو جائے گی اور مجلس حضر کے بعد تقریبا مجلس ختم ہونے کے بعد تقریبا بارہ بجے عمال شروع ہوں گے عمال شبعہ شور اور بارہ کے بعد بارہ سے ایک تک عمال ہوں گے اور ایک بجے کے بعد ایک ویڈیو لیکچر لگائے جائے جو کہ جس سے جناب آغا علی مرتضی صاحب خطاب کریں گے اور اس کے فوراً بعد ناشتے کے انتظام کیا گیا ہے ناشتے کے بعد مجلس عزان علی اکبر شروع ہو جائے گی اور مجلس کے بعد عزان علی اکبر عزان علی اکبر کے بعد نماز فجر باجماعت ادا کی جائے گی فجر کے بعد پھر چونکہ دس مورم لگ چکی ہوگی کچھ دیر آرام کیا جائے گا اور کچھ اگر جو لوگ آرام کرنا چاہتے ہیں عزا خانہ زہرہ میں آپ آرام کر سکتے ہیں جو اپنے گھر جانا چاہتے ہیں جو دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں جو نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں وہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں تو عبادت کے لئے نو اور دس کو آزا خانہ زہرہ 24 آور سو ہے وہ کھلا ہوئے اور جو سلی پاور کرنا چاہتے ہیں دور سے آئے مہمان وہ یہاں رکھ سکتے ہیں دس کی صبح مہمانین نے کیونکہ ایک اور جلوس کا احتمام کیا ہے بلانچس ٹاؤن میں تو ہماری سب کی کوشش ہوگی کہ بارہ بجے ہم اس جلوس میں شریک ہوں اور جلوس میں شریک ہونے کے بعد جلوس جو کہ بلانچس ٹاؤن میں کول مائن انڈسٹرل اسٹیٹ میں ٹھیک بارہ بجے برام جلوس کا ٹائم چونکہ بارہ سے سوہ ایک تک ہے ایک بجے تک آئی تھی جو میری نالج میں ہے اور جلوس کے فوراں بعد تمام مومنین واپس عزا خانہ آئیں گے اور انشاءاللہ باجماعت زورین عدد کی جائے گی نماز کے بعد کچھ تیر کے بعد انشاءاللہ مجلس عزا کا دوبارہ سے آغاز ہوگا جس میں تابوت امام حسین برامد ہوگا اور فاقہ شکنی کی جائے فاقہ شکنی کے بعد مغربین ہوگی اور مغربین کے بعد انشاءاللہ شام غریبہ ہوگی تو اس طرح کا یہ نو دس کے پروگرام ہے اور نو دس کے پروگرام کے بعد سو ایم کی جو مجالیس ہے وہ فرائیڈے کو ٹھیک نماز مغربین شروع ہو جائے جس سے مولانا سید ریاض حسین شاہ خطاب فرمائیں گے فرائیڈے کی مجلس کے بعد ایک اور مجلس ہے جس سے مولانا سید ریاض حسین صاحب خطاب فرمائیں گے جو کہ دکٹر ظرفقار علی کشمیری صاحب کی گھر میں منقط کی گئی ہے اور وہ بھی نماز مغربین کے بعد شروع ہو جائے گی جو کہ فرائیڈ ایک بات سر اڈی کو مجلس کا اتمام کیا گیا ہے تمام مومنین سے زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان تمام پروگرام میں شرکت کے صدا ہے اب میں درخواست کہتا برمحمد وآل محمد صلوات 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 اوزو باللوه من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لللوه رب العالمين والسلات والسلام على سیدنا ونبینا اب القاسم مصطفى محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآل وآل محمد وآل اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وآل وآتی اللہ وآتی الرسول وآل الامر من کم صلوات محمد اللہ وآل محمد وآل محمد موسیقی Imam Ali ibn Alwi Talib a.s. is reported to have said The means of securing leadership is a generous heart. I'll explain it in simple words. A good leader needs to have a kind but discerning heart so he does not act with emotion, he does not make hasty decisions, nor does he come under the influence of others who may be trying to poison his ears. Leader also must differentiate between right and wrong. He persistently displays forbearance, meaning a leader can control his anger and thinks more while he speaks less. A true leader does not harbour in his heart personal interests which are likely to influence his decisions as a leader. His primary concern is the welfare of his people and the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. He does not worry about what the people say or criticise on the mode and course of his action. Now let me stop here. I want to ask you a question. Did Allah subhanahu wa ta'ala only give us the holy book of the Quran? Meaning we're only given the theory. What about if we as the Muslim have a question about the holy Quran? Who can we go for clarification? See, the people who say the Quran is enough for them present an illogical argument. Absolutely not in this case. Allah subhanahu wa ta'ala gave us the Quran and his most beloved prophet Muhammad not only to preach the religion of Islam but also to help us understand and give practical examples. I have another question. Is Islam just a religion until 11 Hijrah? Meaning after Rasul Allah left this dunya who will leave the Muslims of the future times? This is where Rasul Allah's famous saying famous hadith can guide us. I live among you two weighty things. The book of Allah and the Ahlul Bayt and my Ahlul Bayt. I'll give you one example of a good leader and then we'll move on to the Messiah. During his Khalifat, Imam Ali ibn Abi Talib was once approached by frustrated well-wishers with a suggestion to bring down Ma'wriya by means of some tricks and conspiracy. The Imam replied by explaining the divine laws and commands could only be exercised by the one who fulfilled these three conditions. The first, the one who does not conspire and play tricks in the affairs of people. The second, the one who abstains from falsehood. And the third, the one who does not cast covetous eyes over the properties of other people. In simple words, Imam Ali ibn Abi Talib said that dishonest ways of dealing are bad at all times, even when facing an enemy. Tonight is the 7th of Muharram. 7th of Muharram is a very tragic day in the event of Karbala. On this day, water was stopped from reaching the camp of Imam Hussain a.salaam. It was very hot in Karbala. As the days went by, the children became very thirsty. The cries of Al-Atash, Al-Atash, Al-Atash became more frequent. Tonight, we will remember Shehzada Qasim, the 13-year-old son of Imam Hassan a.salaam and Umm Farwa. Ashura came to the land of Karbala. Ali Akbar gave the Fajr razan. Everyone prayed the Fajr namaz. One by one, Hussein's companions went to the battlefield and gave their life for Islam. They all became martyrs. They all became shaheed. By Zohar time, Imam Hussein, Al-Islam was left alone with his family. order Muhammad, Qasim, Ali Akbar, and Mullah Abbas a.salaam to fight. The companions of Imam Hussein a.salaam did not let Imam's family go to the battlefield first. But now, no one was left of Imam's companions. All of Muhammad were keen to help their uncle save Islam. They went to the battlefield and were martyred. Qasim took permission from his mother, Umm Farwa, to fight. Then he went to his uncle, Imam Hussein a.salaam, to ask for permission to fight. How can Hussein a.salaam give permission to his brother's son to die? How can Imam allow a young child to die? Imam said, Qasim, you are young. You are the only child of your mother. Qasim, you are my brother's son. I have promised my brother to look after you. My dear Qasim, you are the image of my brother. You remind me of Hassan. No Qasim, no. I cannot allow you to die. Qasim was very disappointed. He went to his mother for help. His mother reminded him of the Tavis his father had tied to his arm. Qasim opened the Tavis and placed inside found a letter for Imam Hussein a.salaam. Qasim was pleased to see this letter. He took the letter to his uncle, Imam Hussein a.salaam. Imam read the letter from his brother, Hassan a.salaam. Brother Hussein, a day will come when Islam will need to be saved by sacrifice. Hussein, I will not be alive on that day. However, my son Qasim will be there. It is my wish that he would, that Qasim will represent me on that day. Imam said, my dearest Qasim, how can I stop you now? I give you permission to you. Imam took Qasim to Bibi Zainab. Salaam a.salaam a.salaam. Zainab, bring me Hassan Zabaan turban. Hussein a.salaam dressed Qasim with Hassan Zabaan turban. Zainab, look at Qasim. Doesn't he look handsome? He looks just like our brother, Imam Hasan a.salaam. Tears flowed from the face of Imam Hussein a.salaam and Zainab's eyes as they remembered their brother, Hassan a.salaam. Then dressed Qasim with the battlefield uniform and gave him the sword. A young child with adult weapons? Qasim was so young that his sword touched the ground as he walked Allah Akbar. He could not mount his horse on his own. Abbas a.salaam his uncle helped him to mount the horse. How can we sketch the scene of Qasim going to the battlefield? The young fighter Qasim rode to the battlefield. A rider whose feet did not reach the stirrups, the foot straps on the horse. But he was keen to save Islam. He was the young son of Hassan a.salaam. The grandson of Ali ibn Abi Talib a.salaam. And he was trained by Abbas a.salaam. Qasim fought bravely. He fought a battle history will never forget. The enemy could not overpower him. But then, one of Yazid's cowardly soldiers came from behind and hit Qasim's head with a sword. Allah Akbar, Allah Akbar. What a tragic scene. Qasim was covered in blood. The young Qasim, thirsty for three days, could not take it anymore. He fell from his horse. And as he fell, he cried. O uncle, come quickly, help me. Qasim and Abbas rushed to the battlefield. Do you even have the courage to listen to what happened next? Dreadful events took place. The enemies of Islam thought that Hussein a.salaam and Abbas a.salaam was coming to attack them. They got scared. There was confusion. Horses ran from one side to another. From east to west. From west to east. Ya Allah, please forgive me for what I am about to say. The horses ran over Qasim. Allah Akbar, who was lying wounded on the ground. He got trampled on. Hussein a.salaam and Abbas a.salaam were searching for Qasim. Imam is saying, My dear Qasim, where are you? Qasim, speak to your uncle. Qasim, Qasim, where are you? Qasim could not reply. Qasim had stopped breathing. When the enemies withdraw, what did Imam Hussain a.salaam see? Qasim's body was not in one piece. Qasim was not in one piece. The hooves of the horses had torn Qasim's body into pieces. Imagine Imam Hussain's feelings. His brother Hassan's son lying trampled into pieces. Allahu Akbar, Allahu Akbar. What shall Imam Hussain a.salaam do now? Qasim tore it into pieces. His arms and legs scattered on the sands of Karbala. Imam took off his Abba and spread it on the ground. He gathered the pieces of Qasim's body and placed them on his Abba. Imam Hussain a.salaam then tied the Abba into a bundle. Mool Abbas a.salaam helped him carry Qasim's trampled body. When Hussain a.salaam reached the camp, he cried out, I have no strength left to carry Qasim's body to the tent. Zainab, ask Amma Fizzat to help you take Qasim's body to the tent. The ladies cried and did matam for Qasim. Wa Qasimaa, Wa Qasimaa, Wa Qasimaa , Wa Qasimaa Inna liallāhi wa inna ilaihi rājoum. Allahumma salli ala afu. فرائی خشوری امام زمانہ علیہ السلام بلندہ صلوات اللہ حمد صلی اللہ حمد صلوات اللہ حمد صلی اللہ حمد صلوات پہ بولی سکینہ گھر چلو بھائی میندی لگا منتظر ہوں گے شاہ مدینہ گھر چلو بھائی میندی لگا لاش کاسم پہ بولی سکینہ گھر چلو بھائی میندی لگا اب تمہارے لیے میں نے بھائی باغ جانا سے میندی اب تمہارے لیے میں نے بھائی باغ جانا سے میندی منگائی میندی لگا لاش کاسم پہ بولی سکینہ گھر چلو بھائی میندی لگا ہے رنگا ماں نے شادی کا جوڑا سج کے آیا سواری کا گھوڑا تم نے گھر سے ہے کیوں موں کو موڑا گھر چلو بھائی میندی لگا لاش کاسم پہ بولی سکینہ گھر چلو بھائی میندی لگا گھر میں شادی کی مصند بچھی ہے فاطمہ کو برد الحن بنی ہے دھوم شادی کی مصند بچھی ہے فاطمہ کو برد الحن بنی ہے دھوم شادی کی رن میں مچھی ہے گھر چلو بھائی میندی لگا لاش کاسم پہ بولی سکینہ گھر چلو بھائی میندی لگا جب لاش کاسم پہ شہ بہر برائے جب لاش کاسم پہ شہ بہر برائے چاک اپنا گرے بان کیے ننگے سرائے نیزا لیے ہم شکلے نبی نوحہ گرائے عباس سنبھالے ہوئے تیغوں سے پر آئے دیکھا سے فتیش ستمگاروں کو تنکے حملہ کیا قاتل پہ جگر بند حسن کے ایک تہل کا برپا ہوا بھاگے جو بدفعہ گھوڑوں سے گلے باغے حسن ہو گیا پاما دیکھا شہ مظلوم نے اندولہ کا جبہا تاپوں کے نشا سینے پہ ملبوس بدنلا موزد تھا زخموں کے دہن خون سے بھرے تھے مہندی لگے ہاتھوں کو کلیجے پہ دھرے تھے دم اٹھکا تھا آنکھوں میں کے حضرت نے پکارا مارے نے اللہ جنہوں نے تجھے مارا غنچے کی طرح کر کے تبسم وہ دلارا بس گلچہ نے جنت کے بسانے کو صدارا افسوس کے بیاہے ہوئے ایک شب کے مرے تھے وہ ساتھ گئے دل میں جو ارمان بھرے تھے یوں لاش کو فرزندے پیمبر نے اٹھایا ہاتھوں پہ کمر کو شہبے پر نے اٹھایا سرخاک سے عباس سے دلاور نے اٹھایا ٹکڑے جو الگ تھے انہیں اکبر نے اٹھایا ٹکڑے جو الگ تھے انہیں اکبر نے اٹھایا شبر کی عبا میں تنے صد پاش کو لائے یوں ڈیوڑی پہ شاہ شہدہ لاش کو لائے غل پڑ گیا آئی بنے قاسم کی سواری روتی صف ماتم سے اٹھیں بی بیاں ساری فق ہو گئی گھونگٹ میں دلن درد کی ماری سر پیٹ کے فضادر خیمہ سے پکا غفلت میں خبر کچھ نہیں کو سر پا کے بند آنکھیں کیے سوتے ہیں گودی میں چچا کی بند آنکھیں کیے سوتے ہیں گودی میں چچا کی جب لا شاہ کاسم پہ حبیبِ تُدا حسن اللہ 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 صلی اللہ محمد محمد بیوہ شبر کی رو کر پکاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی لوگ کرتے ہو کیوں آہو زاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی محمد کوئی دولہ کی ففیوں کو لاؤ ان کی چھوٹی چچی کو بلاؤ دیر ہوتی ہے جلدہ واری میرے بچے کی آتی ہے مہندی میری بالی سکینہ کہاں ہو کیوں نگاہوں سے اب تک نہاں ہو نگلے جاؤ بانوں کی پیاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی جا کے شہرِ خدا کے نوا سے کہے دو دولہ کے چھوٹے چچا سے گھر میں شادی کی رس میں ہے جاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی کوئی قبرِ حسن پہ یہ کہنا دیکھ لو جا کے بیٹے کا سہرہ آج جاگی ہے قسمت تمہاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی اے وزیرے کے مہشر بپا تھا سننے والا ہر ایک رو رہا تھا ماں جو کرتی تھی باہ ہو زاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی بیواشا بھر کی رو کر پکاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی بسم اللہ الرحمن الرحیم مہندی اے ایسی مہندی 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 Мы مہیا کیا جائے وہ اسی ٹائم میں جو ہیں وہ ازا خانہ زہرہ میں موجود ہوں کیونکہ ٹائم جو ہے جس طرح سب کے لیے امپورٹنٹ ہے اس طرح ازا خانہ کی منیجمنٹ کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ ڈیسیشن کسی فرد وائد کا نہیں ہے یہ منیجمنٹ کا ڈیسیشن ہے تو یقیناً آپ اس کو سرائیں گے بھی اور اس کے مطابق چلیں گے بھی دوسری چیز کہ انشاءاللہ آپ حضرات کو پتا ہے کہ ہر سال کے طرح اس سال بھی روزانہ شبیح علم ہیں وہ برامت کی جائیں گے آج سے لے کر بروز آشورہ تک تو اس میں آپ حضرات بھرپور تعاون کیجئے اور کوشش کیجئے گا کہ جس طرح شبیح علم برامت ہوتے ہیں اپنے سروں پر ہاتھ مارتے ہوئے حسین حسین کی صدا لگاتے ہوئے جو ہے زیارت کیجئے تاکہ رہے برقرار رہے اور جو مسائب کا ایک آپ کے اندر تازگی ہے وہ برقرار رہے تو سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مارتے ہوئے حسین حسین کی صدا بلند کرتے ہوئے زیارت کی طرف بھڑی اور زیارت کو عقیدت سے جو ہے وہ بوسہ دیجئے آج کا جلوس الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے اقتدام پذیر ہوا جو مومنین کل سے عزا خان زہرہ میں یا پرسو سے رکنے کے خواہ ہیں جو دور سے تشریف لا رہے ہیں ان کے لئے انشاءاللہ انتظام کر دیا جائے گا لیکن ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا جو ساز و سامان ہے دوئے وغیرہ یا پلوس وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تاکہ ان کا رکنے کا یہاں آرینجمنٹ کیا جا سکے آخری چیز یہ کہ جنہوں نے ابھی تک عزا خان زہرہ میں اس اشرے میں یا نیکس اشرے میں تعاون نہیں کیا ہے یعنی اپنی کوئی مجلس بک نہیں کرائی ہے تو وہ کسی کے ساتھ حصہ لے کر بھی اپنی مجلس جو ہے وہ بک کر آ سکتے ہیں آئندہ آنے والے یہ تین دن اس میں بھی ضرورت ہے اگر آپ نے ابھی تک اسٹل نہیں کیا ہے تو کائنڈلی برائے کریں مزا خان زہرہ کی منیجمنٹ سے جو ہے تعاون کر کے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اپنے مرومین کے نام سے ویسے بھی تو انشاءاللہ جو ہے بی بی آپ کو اس کی جزہ دیں گے اور آپ کا یہاں آنا انشاءاللہ ویسے بھی قبول ہے اور انشاءاللہ جو آپ مالی تعاون کریں گے اس لحاظ سے بھی جو ہے انشاءاللہ بی بی قبول کریں گے اور آخر میں کہ کل پرسو اور ترسو انشاءاللہ بعد از ماتمداری مظلوم کربلا نظر جو ہے وہ ازہ خانے میں ہی صرف کی جائے گی تو انشاءاللہ تعالی آپ حضرات اس میں بھی شرکت کریں گے اگر کیونکہ اب ویک ڈیز آ رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ زامن بھائی یہاں پر موجود ہیں جو کہ انشاءاللہ سیکیورٹی کا اور پارکنگ منیجمنٹ کا سارے انتظام دیکھ رہے ہیں تو اگر کسی کو پارکنگ کے حوالے سے کوئی پرابلم ہو تو کائنٹلی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ورنہ کسی بھی ازہ خانے زہرہ کے ممبر سے رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ ویک ڈیز ہوں گے کچھ آفیسز یا کچھ کمرشل جاکہ کھلی ہوئی ہوں گی تو کائنٹلی ایسا مت کیجئے گا کہ کسی بھی غیر مسلم کو حتیٰ کہ مومن کو کیا غیر مسلم کو بھی تکلیف نہ ہو ہماری وجہ سے کہ ہم کسی کے دور بلوک کر رہے ہیں یا کسی کا کوئی جگہ بلوک کر رہے ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ پروپر جگہ پارک کیجئے گا اگر پارکنگ نہ مل رہی ہو تو آپ برادر زامن سے رابطہ کر سکتے ہیں اب میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ زبن میں مر ہو کر سیرت و اخلاق محمد و آل محمد کے عنوان کے تحت اپنی آج ساتھوی مجلس عزا سے خطاب فرمائیں بر محمد و آل محمد صلوات موسیقی موسیقی اللہ علیہ وسلم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوان احد سمہ السلات والسلام والتحییت والاکرام على سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد وعلا آلہ العطیبین لعتہرین المعصومین المنتجبین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من اول یوم ظلمهم الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابه وَهُوَا أَسْتَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحْهِرَكُمْ تَطْهِيرًا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ اِنِّ تَارِكُن فِيكُمُ الثَّقَلَيْنَ كِتَابَ اللَّهُ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَظِلُّ بَعْدِي أَبَدًا وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَى عَلَيَّ الْحَوْضُ صَلَوَى اللَّهُمَّا صَلِّحَ لَا مُحَمَّد وَعَلِهِ مُحَمَّد نعرہِ تَقْبِیر نعرہِ رِسَالَت نعرہِ حَيْدَرِ حُسَيْنِيَت يَزِيدِيَت مجلسِ عزا کی قبولیت کے لئے بلندتر صلوات اللہ اللہ صلی اللہ محمد چند دعائیں ہیں جو کہ آخر مجلس کے لئے رکھی ہوتی ہیں اب جو کہ عزا کے وہ ایام آ گئے ہیں آخر میں جو مسائے پڑھے جائیں گے اس کے ساتھ جو ہے وہ متصل بماتم ہو جائیں گے اس لئے وہ دعائیں مجلس کی ابتداء میں کر لیتے ہیں پروردگار سے یہ دعا ہے کہ پروردگار بحق سید الشہداء ہمارا نام ازاداران امام مظلوم میں شامل فرمائے ہمیں اس دنیا میں مشن حسینی کو جاری رکھنے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے والوں میں ہمارا نام شامل فرمائے پروردگار یہ جو آج آپ نے ایک عبادت کی ہے آج دو سے لے کر چار تک پروردگار ہم سب کی یہ سعی و کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حسینیت کو پوری دنیا میں فروغ اور ترقی اتا فرمائے اور آخرت میں ہمیں اپنے مولا کی شفاعت سے بہرہ ور فرمائے پروردگار سے دعا ہے اس عزا خانے میں آنے والے مومنین اور مومنات ان میں سے اگر کوئی بے اولاد ہے تو اسے اولاد سالح نصیب فرمائے جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہیں انہیں اولاد نرینہ کی نعمت سے سرفراز فرمائے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سالح نصیب فرمائے پروردگار سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے زیارتِ ائمہِ اطحار نصیب فرمائے مقصوصاً کربلا کے سنہری گمبت کی زیارت نصیب فرمائے زریحِ مقدسِ امامِ مظلوم کی زیارت نصیب فرمائے اور وہاں زریح سے تھوڑے فاصلے پر وہ جو مقتلگاہ ہے ایک جگہ جو ہے وہ مقتلگاہ ہے وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے وہ مقتلگاہ ہے اس پہ جانے کا زریح پہ جانے کا بھی ایک اپنا لطف اور حال ہے اور مقتلگاہ پہ حاضر ہونے کا بھی ایک لطف اور حال ہے سامنے حضرتِ حبیب ابنِ مظاہر کا دروازے پہ جو ہے وہ مقبرہ بنا ہوا ہے ان کا مزارِ اقدس ہے وہ عجیب نورانی جگہ ہے جو زیارت کر آئے ہیں پروردگار انہیں دوبارہ نصیب فرمائے اور جو نہیں گئے پروردگار انہیں جلد از جلد اعادت نصیب فرمائے امامِ زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں ان کے آوان و انسار اور ان کے آواز پہ لبیک کہنے والوں میں شامل فرمائے ان تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے بلانتر صلوات مومنین کرام مومنات اربابِ علم و دانش محبانِ محمد و آلِ محمد اور سوگوارانِ خاندانِ اسمت و طہارت آج محرم الحرام کی اشرہ اولہ کی جو مجالس ہیں اس سلسلے میں ایک اور مجلس میں آپ موجود ہیں دوپہر کی وہ جو ازا اور ایک جلوس کی صورت میں مظاہرے کی صورت میں آپ نے ایک عظیم اپنی مذہبی اجتماعی عبادت میں حصہ لیا اس کے بعد آپ کا آج یوں وقت پہ آ جانا اس سے میری نظروں میں آپ پہلے ہی بہت عظیم تھے لیکن آج اس سے آپ نے اپنی عظمت میں مزید اضافہ کر لیا ہے پروردگار آپ کو قوتِ بدنی عطا فرمائے آپ کو جو ہے وہ اسی طریقے سے ترو تازہ اور توانہ رکھے اور مشنِ حسینی کے لیے تازہ دم اور پرنشات ہو کر خدمت کرنے کی اور شرکت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد پر عزیزہ نے محترم آج ہی کے حوالے سے دو تین چیزیں میرے ذہن میں تھیں ویسے تو آپ کے وہ اپنے معاملات ہیں لیکن ایک مستبصر کے طور پر ایک ناظر کے طور پر ایک آپ کے چونکہ میں سفید ریش ہوں اور میرا بھی ایک چھوٹا سا میں طالبِ علم ہوں اس حوالے سے ایک دو تذکرات اگر آپ آج ہی کی اس حوالے سے سن لیں اور انشاءاللہ آئندہ ان پر عمل کریں تو آپ کا یہ اجتماع مزید بہتری پیدا کر سکتا ہے اگر مائل ہوں تو درود بھیجے محمد و آل محمد پر دیکھیں ہم تو وہ ہیں جو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے وہ ہمارے استاد تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی لمبے چوڑی ضرورت نہیں ہے آپ صرف ایک آیت پہ عمل کر لو اور باقی سب کچھ چھوڑ دو آپ کی زندگی جو ہے وہ سمر جائے گی ایک آیت ہے جو ہے یہ قرآن میں سورہ الک میں یہ آیاء مجیدہ ہے کیا انسان کو یقین نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے یہ سوال ہے اگر اللہ اسے یقین ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے ہر جگہ دیکھ رہا ہے ہر مقام پر دیکھ رہا ہے ہر وقت دیکھ رہا ہے تو پھر وہ گناہ کیوں کرے گا توجہ چاہتا ہوں بھائی پھر وہ گناہ کیوں کرے گا ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں یہ تو میں نے تمہید باندھی اب عرض کرو جب آپ کا ایک اجتماعی پروگرام ہو جب آپ نے جو ہے وہ اپنی مذہب کی نمائندگی کرنی ہو اور جا کے دنیا والوں کو کچھ پیغام دینا ہو دکھانا ہو اور پیغام بھی آپ کا آشورہ سے مربوط ہو آشورہ جو ہے وہ تفریح نہیں ہے آشورہ جو ہے وہ عزا ہے آشورہ غم ہے آشورہ ایک احتجاج ہے اس ظلم کے خلاف اس ستم کے خلاف داغ دیدہ انسانوں کا ایک اظہار تنفر ہے ظلم کے خلاف ستم کے خلاف جب یہ آپ نمائش کرنے جا رہے ہیں تو آپ کا عمل اور آپ کا عقیدہ یہ سارے لوگوں کو ایسے نظر آنے چاہیے کہ لوگ پوچھیں یار یہ غمناک کیوں ہیں یہ پریشان کیوں ہیں اور اگر ہم اپنی اپنی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے ادھر ملاقات میں جو ہے وہ ساری چیزیں نظر کرتے نظر آئیں گے تو اس سے ہم جو سب سے برا میسیج دے رہے ہیں وہ اپنے مذہب یہاں وہاں آپ انڈویجول نہیں ہیں وہاں آپ فرد نہیں ہیں وہاں آپ تشیعوں کے نمائندے ہیں وہاں آپ تشیعوں کے سفیر ہیں وہاں آپ تشیعوں کی ایک صورت ہیں پکچر ہیں آپ کو دیکھ کے اسی لئے معصوم نے فرمایا تھا شیعتنا کون لنا زینا ولا تکون علینا شینا اے شیعوں ہمارے لئے زینت کا باعث بنیں تم ہمارے آئینے ہو تمہیں دیکھ کر لوگ کہیں گے جب یہ اتنے اچھے ہیں تو ان کے رہبر کتنے اچھے ہوں گے میری بات سمجھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی کمی تھی میں آپ کو ایک تجویز دے رہا ہوں مشورہ دے رہا ہوں انشاءاللہ اسے یاد رکھیے گا یہ آپ کے کام آئے گا یہ بہت بڑی آپ کی کامیابی ہے کہ یہاں آپ نے اس کی اجازت لی اور آپ گئے اور یہ جو بے خبر معاشرہ ہے کئی کہتے ہیں کہ یہاں کی دنیا بڑی با خبر ہے میں کہوں گا کہ یہاں کی دنیا بڑی بے خبر ہے انہیں اطلاع نہیں ہیں زیادہ آپ کی کراچی میں بیٹھ کر آپ کے اسلام آباد میں بیٹھ کر آپ کے لاہور میں بیٹھ کر آپ کی دہلی میں بیٹھ کر آپ کے بمبے میں بیٹھ کر وہاں لوگ زیادہ جانتے ہیں یہاں لوگوں کو بتایا نہیں گیا یہ کم ہے وہ جیسا شام کا معاشرہ جو ہے وہ بڑا بے خبر تھا جب مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو پتہ شام میں خبر پہنچی کہ مسجد کوفہ میں علی ابن ابی طالب کی شہادت ہو گئی شام کے لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے علی مسجد بھی جاتے تھے اتنے بے خبر لوگ تھے اور ایسے بے خبر لوگ تھے عزیزان محترم لیکن تھے وہ اپنی قیادت کے ساتھ مخلص تھے یہ عجیب بات اسی لئے مولا نے فرمایا تھا میرے اور آپ کے مولا علی علیہ السلام نے حاکم شام سے کہا تھا میرے دس لے لو اپنا ایک دے دو میرے دس لے لو یہ جو کوفی ہیں دس لے لو ایک اپنا دے دو کیوں اس کا وجہ بیان کی فرمایا کہ وہ باطل پر رہتے ہوئے مخلص ہیں اور یہ حق پر رہتے ہوئے تتر بتر ہیں عزیزان محترم یہ اللہ نے اس دنیا میں قوانین بنائے ہیں آپ حق پر ہوں یا باطل پر ہوں اگر آپ اپنے مکتب کے ساتھ مخلص ہو گئے وہ مکتب بڑے گا پھلے گا پھولے گا لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی اگر مکتب باطل ہے لیکن اگر مکتب بھی برحق ہے اور آپ اپنے مکتب کے ساتھ مخلص ہو گئے تو وہ مکتب پھلے گا بھی پھولے گا بھی اور اس پہ برکاتِ الہیہ کا نزول بھی ہوگا قانون ایک ہی ہے اللہ کے ہاں دو قانون نہیں ہیں چھری جو ہے میں چلا ہوں گا انگلی کاٹے گی چھری کوئی اور مذہب والا ہاتھ میں چلائے گا وہ کاتے گی یہ اللہ تعالی نے اثر ایک جیسا رکھا ہوا ہے اللہ تعالی نے پارٹی بازی دنیا میں نہیں کی قانون قدرت ایک ہے من جدہ وجدہ جو کوشش کرے گا وہ پا لے گا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا انسان جو ہے وہ وہی کچھ پائے گا جس کے لیے اس نے جد و جہد کی ہے کوئی یہ سمجھے کہ اسے پلیٹ میں رکھ کے دی دی جائے گی میرے بھائی سید الشہدہ نے وہ قربانیاں دے کے وہ قابیابی حاصل کی تھی ایسے نہیں تھا سید الشہدہ قربانیاں دی تھی اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں بڑی ذمہ داری سے کہ جب مدینہ سے یہ کافلہ چلا تھا اور مکہ پہنچا تھا اور مکہ سے بھی چلا تھا بے سوئے عراق چلا تھا تو اس میں یہ بہتر نہیں تھے بہت زیادہ تھے آہستہ آہستہ چھنی کی طرح چھنتے رہ گئے اور جو کربلا میں پہنچے وہ مخلصین تھے آئمہ آئمہ علیہ السلام جو ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے مخلص آئمہ ہمارے کیا ہیں مخلص اور یہ جو ان کے ساتھ بائخلاص ہیں وہ ہیں مخلص مخلص اور مخلص میں بڑا فرق ہے مخلص اسے کہتے ہیں جسے اللہ نے خالص کر دیا اللہ کے خالصان وہ ہیں وہ محمد و آل محمد ہیں عید کے کنوت میں آپ ایک دعا پڑھتے ہیں اللہمہ انی اسعالکا خیرما سعالکا بہی عبادکا السالحون واعوذ بکا مم مستعاز منہم المخلصون مخلصون بعض جگہ پر لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے وہ ہے مخلص و آئمہ علیہ السلام وہ قرآن میں بھی آیا ہے وہ شیطان نے شیطان کو اللہ تعالیٰ کا خطاب آیا کہ اے شیطان تو کیوں نہیں سجدہ کرتا اس وقت ایک جگہ مخلصین کا شیطان ہاں ایک اور جگہ شیطان نے کہا اے میرے پروردگار مجھے لمبی عمر دے دے میں تیرے بندوں کو جو ہے وہ گمراہ کروں گا اللہ عبادکا منہم المخلصین یہ قرآن کا لفظ ہے یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے ان لوگوں پہ جو کہ مخلص ہوں گے ان پہ میرا زور نہیں چلے گا وہ مخلص کون ہے وہ ہیں انبیاء الہی اور اوسیاء الہی وہ ہیں پہلے انبیاء اور پھر اس کے بعد ہے محمد و آل محمد کا خاندان درود بھیجے محمد و آل محمد اللہ صلی علی محمد آل محمد لہذا عزیزان محترم ہمارے یہ جو فرش عزا ہے یا ہمارے جلوس ہائے عزا ہیں ان کے خاص آداب ہیں ان کے خاص طریقے کار ہیں اس میں جو ہے وہ کوئی بھی ایسا پہلو جس سے سیر و تفریح نظر آئے جس سے انجائیپمنٹ نظر آئے جس سے جو ہے وہ دنیاوی لہو لائب نظر آئے اس کا ہمارے جلوس ہائے عزا سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم جتنا اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے جتنا آپ آنے والی جوان نسل کو کنٹرول کریں گے اپنے چہروں کو سنجیدہ رکھیں گے اپنی باتوں کو محدود کریں گے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو زیر لب سلوات پڑھتے رہیں گے زیر لب حسین پر سلام بھیجتے رہیں گے بس اتنا کہہ دیں صل اللہ علیہ یا ابا عبداللہ اے ابا عبداللہ تجھ بھی ہمارا سلام ہو وہ ایک عبارت ہے نا اردو میں سلام یا حسین یہ اسی کا ہی ترجمہ بس ایسے کہتے رہے لغویات سے دور ہو جائیں لہویات سے دور ہو جائیں اور یہ جب چیزیں کر کے ہم نکلیں گے عزیزان محترم اگر آپ یہ چہرے دیکھنے والے خود سمجھ جائیں گے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے دیکھنے والے خود انہیں پتا چل جائے گا کہ ان کا مسئلہ کیا ہے اس لیے کہ جو تبلیغ کردار سے ہوتی ہے وہ گفتار سے نہیں ہو سکتی آئمہ نے بھی فرمایا تھا اے ہمارے شیعوں تم لوگوں کے لیے مبلغ بن جاؤ لیکن مبلغ کون سے کردار کے مبلغ بننا گفتار کے مبلغ نہیں وہ والد جو خود سگرٹ پیتا ہے وہ اپنے بچے کو کس مو سے کہہ سکتا ہے کہ بیٹا سگرٹ نہ پینا بیٹا نقصان دے ہے بچہ کہے گا اتنا نقصان دے ہوتا تو بابا یہ آپ تو نہ پی رہے ہوتے مو سے نہیں کہے گا لیکن دل میں اس کی یہی آوازیں آ رہی ہوں گی اگر وہ دل والا آلہ لگا کے دیکھے نا ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوں گے کہ وہ دل والا کوئی آلہ ہوتا ہے جو اندرونی آواز سن سکے اس میں یہی آواز آئیں گی وہ خاتون جو خود ہجاب نہیں لیتی وہ اپنی بچی کو کس مو سے کہہ سکتی ہے کہ بیٹی تم ہجاب لو وہ اندر سے کہے گی اماں کبھی اس پہ آپ نے بھی عمل کر لیا ہوتا تو جو خود خواتین جو ہے جو خود نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے بچے کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ نماز پڑھو جو خود فرش عذاب نہیں آتا وہ بچے کو کیسے جو ہے وہ مجبور کر سکتا ہے یہاں کے بچے تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ جلو وہ بھی آئے ہوئے تھے میں بھی اپنی اس جو ہے مجھے بھی تھوڑی سی کمر میں ایسے معمولی سی تکلیف رہتی ہے لیکن دیڑھ سے دو گھنٹے میں بھی وہاں کھڑا رہا ہوں پروردگار ہم سب کی عبادت قبول فرمائے ایک درود بھیجے محمد وعالی محمد بس عزیزان محترم کل میں نے آپ کو مولا علی علیہ السلام کے چند فضائل سنائے تھے آج ان ہستیوں کے دو تین پیغام سنانا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ان کے فضائل بھی سنو اور ان کے مسائل بھی سنو مسائل بھی سننے ہیں ہم نے فضائل بھی دن بڑے محدود ہیں اور یہ دس دن پروردگار نے ہمارے تفضل کیا ہے ہم مدرسہ حسینی میں آتے ہیں ہم ان کے فضائل بھی سنتے ہیں ہم ان کے مسائل اور تعلیمات بھی سنتے ہیں ہم ان کی مسائل پر آنسو بھی بہاتے ہیں یہ پروردگار نے ابھی ہمیں ایک عجیب ریفریشمنٹ کورس اتا کیا ہے ایک عجیب ریفریشمنٹ جس میں روحیں تازہ ہو جاتی ہیں دلوں کے غم کافور ہو جاتے ہیں ازہان کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں دلوں کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں جب غم سید اس شہدہ میں آنسو بہتے ہیں تو اپنے غم انسان کو بھول جاتے ہیں آپ بھی پریشان ہیں میں بھی پریشان ہوں پریشان سارے ہیں لیکن جب اپنی پریشانیوں کو بھول کر ہم سید اس شہدہ کی پریشانی میں لگ جاتے ہیں تو پروردگار انعیت کرتا ہے اور ہماری ذاتی پریشانیاں دور کر دیتا ہے انشاءاللہ العزیز ہماری ذاتی پریشانیاں بھی دور ہوں گی ایک دو پیغام دینا چاہتا ہوں سب سے پہلا پیغام یہ اپنی طرف سے میرا پیغام نہیں ہے میں تو ایک پیغام رساں ہوں میں لے رہا ہوں تعلیمات اہل بیعت سے اور دے رہا ہوں موالیان اہل بیعت کو میرا کام جو ہے وہ امانت ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ پہنچا دینا ہے اور انشاءاللہ اگر میں اخلاص سے کروں گا تو مجھے بھی اس کا پروردگار عجر انعیت فرمائے گا آپ نے اس بارے میں دعا کرنی ہے میں نے عرص کیا تھا ہر ایک شعبے کی ہر ایک معاشرے کی کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے یہاں کی ہو سکتا ہے پرابلم ہو ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن میں نے بیان کرنی ہے وہ ہے ایک بہت بڑی نیکی جو ہے اسے اسلامی تعلیمات میں سلہ رحم کہا گیا ہے سلہ رحم رحم نہیں کہنا یہاں پر سلہ رحم اور ایک دوسری اسی کے مقابلے میں اس کے اپوزٹ اس کا متضاد جو اس کے خلاف ہے وہ کیا ہے قطع رحم سلہ رحم اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا اپنے عزیز و اکارب سے تعلق جوڑنا قطع رحم اپنے عزیز و اکارب اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنا ایک بہت بڑی نیکی ہے اور دوسرا گناہ کبیرہ بھی ہے اور گناہ عزیمان بھی ہے اور یہ صرف ایسا گناہ نہیں ہے یہ ایسی نیکی نہیں ہے اور قطع رحم جو ہے وہ ایسا گناہ نہیں ہے جس کا اثر اس دنیا میں ہوگا عالم آخرت میں مرنے کے بعد ہوگا نہیں میرے بھائی کچھ گناہ دنیا میں ایسے ہیں کچھ نیکیاں ایسی ہیں اور اسی کے بل مقابل کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا اثر اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے انہی میں سے ایک جو ہے یہ صلح رحم اور اس کے مقابلے میں قطع رحم ہے صلح رحم رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے کا مطلب کیا ہے آپ کے تعلق جوڑنے کے سب سے پہلے مستحق جو ہیں وہ آپ کے ماں باپ آپ کے بہن بھائی اور قریبی رشتہ دار ہیں اگر اللہ نے آپ کو موقع دے دیا ہے کہ آپ اپنے ملک کی فضا سے نکل کر روزگار کی تلاش میں بہتر کیریئر کی تلاش میں بہتر مستقبل کی تلاش میں یہاں آئے ہیں یہاں پروردگار نے آپ کے حالات بدل دیئے آپ جو ہے وہ ہزار سے لاکھ میں آگئے لاکھ سے لاکھوں میں چلے گئے اور وہ آپ کے جو خونی رشتہ دار وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ چکے سٹیٹس میں آپ سے پیچھے رہ گئے آپ سے نیچے رہ گئے آپ نے ان سے بول چال تعلق توڑ دیا تو آپ قطع رحم کے مرتقب ہوئے اور اگر آپ نے ان سے تعلق جوڑے رکھا اور گاہے بگاہے اپنی بسات کے مطابق ان کی زندگی بہتر بنانے کی بھی کوشش کرتے رہے ان کا بھی ساتھ دیتے رہے ان کو اپنے پاؤں کے پر کھڑے کرنے کی کوشش کرتے رہے تو آپ صلح رحم جو ہے اس کے مرتقب ہوئے ہیں اس کا وہ آپ نے جو ہے وہ انجام دینے کا شرف حاصل کیا ہے تو آپ کو کہا جائے گا صلح رحم کرنے والا اور معصوم فرماتے ہیں ایک حدیث ہے اس اہمیت کو واضح کرنے کے لئے کہہ رہا فرماتے ہیں سرسنتن سل رحمک چھوٹی سی کوڈ ورڈ ہے چھوٹا سا جملہ ہے سرسنتن سل رحمک فرمایا کہ اگر تجھے اپنے عزیز و اقارب سے رابطہ میل جول کرنے کے لئے جس کو سلح رحمی کہتے ہیں اس کے لئے ایک سال کی بھی مسافت تے کر کے بھی جانا پڑے تو جاؤ ایک سال آپ کی پاکستان کی فلائٹ یہاں سے تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے کی ہے اور اگر ڈائریکٹ ہے تو وہ آٹھ گھنٹے کی ہے یہ سال کی مسافت نہیں ہے اگر آپ وایا زمینی بھی جائیں تو تب بھی ایک ہفتے میں پہنچ سکتے ہیں یہاں سے فرانس جائیں وہاں سے آگے ترکی ترکی سے آگے جو ہے وہ ٹرین ایران جاتی ہے ایران سے زہدان جاتی ہے لیکن اس راستے سے جائیے گا وہ بڑا خطرناک ہے وہ علیہ دا بتا دوں کہ وہ میں ان سے کہا کرتا ہوں مومنین سے میں نے کہا اگر شوق شہادت ہے تو بھئی تفتان سے آپ کوئٹا چلے جائیں لیکن اگر کچھ اور مولا کے مکتب کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہوائی اتنا زیادہ کوئی بیس ایک ہزار کا فرق ہے اتنا زیادہ فرق نہیں ہے تو بہرحال سر سناتن سر یعنی سیر کرو جاؤ سناتن ایک سال کی مسافت تیہ کرنی اگر پڑے اور صلح رحمی کرنی پڑے تو یہ جسے کہتے ہیں ججتہ ہے فارسی میں اسے کہتے ہیں می ارزد یہ کرنا ہے یہ اس لائق ہے کہ کیا جائے صلح رحم اچھا جی اب آپ مجھ سے پوچھیں مولانا آپ نے کہا کس کا دنیاوی فائدہ ہے وہ بتائیں اور قطع رحمی کا دنیاوی نقصان ہے وہ بتائیں آپ کے یورپ کے حوالے سے عزیزو بڑا اہم فائدہ ہے اور آپ کے یورپ کے حوالے سے نقصان بھی بہت بڑا ہے اگر چاہتے ہیں تو سناو نہ بھی چاہیں تب بھی سناوگا دروت بھیجے محمد وعالمد بڑی ذمہ داری سے ارز کر رہا ہوں اصول کافی سے لے ہماری سب سے ہماری اہل سنت کی جو معتبر کتابیں ہیں انہیں کہتے ہیں سہائے ستہ چھے کتابیں ہیں سہائے ستہ ہماری جو معتبر ترین کتابیں ہیں انہیں کہتے ہیں کتوبِ اربعہ وہ چار کتابیں ہیں جن میں سر فیرس کیا ہے الکافی الکافی جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ تین حصے ہیں پہلا حصہ جو ہے وہ اصول دین پر مشتمل ہے اس کو کہتے ہیں الْعُصُولُ مِنَ الْكافِي یا آسان زبان میں اصولِ کافی کہتے ہیں دوسرا حصہ جو ہے وہ نسبتاً جو ہے بڑا ہے وہ مسائلِ شرعیہ پر مشتمل ہے اس کو کہتے ہیں الْفُرُوعُ مِنَ الْكافِي آخری حصہ متفرقات ہیں اس کو کہتے ہیں الْرَوزَتُ مِنَ الْكافِي یہ ساری ملا کے اس کتاب کو کہتے ہیں الْكافِي اور یہ کافی بھی ہے اور شافی بھی ہے یہ اپنے نام ہی کے حوالے سے کافی بھی ہے اور شافی بھی ہے اس میں الْكافِي سے لے کے پڑھ رہا ہوں سادی کے آلِ محمد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر کچھ سلعِ رحمی کرتا ہے تو اس کی ظاہری عمر میں پروردگار اضافہ کر دیتا ہے مولا مثال دیتے ہیں فرماتے ہیں اگر کسی کی عمر تین سال باقی رہ گئی ہے اور وہ سلعِ رحمی کرتا ہے اپنے رشتہ داروں سے میل جول رکھتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے ان کے ساتھ ملتا جلتا اور ان کے ساتھ جتنے بھی تعاون ہیں وہ کرتا ہے سلعِ رحمی رکھتا ہے اگر اس کی عمر کے تین سال باقی رہ گئے ہیں اللہ اسے بڑھا کر تیس سال کر دیتا ہے تین سال کو تیس سال یہاں تو فضائیں صاف ہیں نا سڑکیں صاف ہیں خاموش فضاء ہے یہاں زیادہ جینے کو دل کرتا ہے تو بھئی صلح رحمی کریں صلح رحمی کریں صلح رحمی کریں عمر زیادہ پائیں اور اگر کوئی خدا نخواستہ اکتایا ہوا ہے دوسرا طریقہ بھی ادھر موجود ہے امام فرماتے ہیں اگر کوئی نعوذ باللہ نعوذ باللہ قطع رحمی کا مرتقب ہوتا ہے یہاں آ کر بھول جاتا ہے اپنے ان محسنوں کو جن کی بدولت یہاں پہنچا یہاں بھول جاتا ہے اپنے ان عزیز و اکارب کو اس ماں کو بھول جاتا ہے جس نے اسے جنم دیا اس باپ کو بھول جاتا ہے جس نے اس کو پالا پوسا ان بہن بھائیوں کو بھول جاتا ہے جو اس کی امداد کرتے رہے اور یہ پڑتا رہا اور لائق بنتا رہا اور ان سے قطع تعلق کر کے یہیں کا ہو کے رہ جاتا ہے یہیں اپنی دنیا بسا لیتا ہے ان کے ساتھ روابی چھوڑ دیتا ہے وہ رابطہ کریں تو نمبر بدل لیتا ہے وہ رابطہ کریں تو اپنا رابطہ جو ہے اپنے آپ کو بیزی وہاں سٹیٹس رکھ دیتا ہے یہ قطع رحمی کا مرتقب ہو رہا ہے اور اس کی عمر اگر تیس سال رہ گئی ہوئی تو میں نہیں کہہ رہا صادق آل محمد کہتے ہیں کہ اس کی عمر اللہ تیس سال سے گھٹا کر تین سال کر دے گا تین سال سے لہٰذا اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ زندگی میں بہت پہلے چلا گیا اس دنیا سے اور بھی بہت سے مسائل ہو سکتی ہیں لیکن شاید اس وقت رحمی کے مرتقب ہوا ہو شاید یہ بھی وجہ ہے یہ صادق آل محمد فرماتے ہیں زندگی ظاہری میں اضافہ عزیزوں میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں میں اسلام آباد میں ایک مقام ہے مضافاتی علاقہ ہے بارہ کاؤ وہاں مدت مدید تک میں وہاں جمعہ پڑھاتا تھا نمازیں پڑھاتا تھا یعنی ایک سینٹر کا ریزیڈنٹ عالم تھا ایک بڑا شخص آتا تھا وہ وہاں میرا نمازی بھی تھا میں نے اپنے نمازیوں سے پوچھا بھئی یہ اس محلے کا نہیں ہے کیونکہ وہ ایسا علاقہ ہے ایک دوسرے کو لوگ جانتے ہیں میں نے کہا یہ بابا جی کون ہے وہ کہتے ہیں ان بابا جی کی داستان بڑی عجیب بھی ہے اور عبرتناک بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ان یہ جو بابا جی ہیں ان کی زوجہ فوت ہو چکی ہے انہوں نے اپنے بچوں کو پالا پوسا پڑھایا کسی مقام پہ پہنچایا اور وہ کہیں باہر چلے گئے یورپ یا فرانس کے اب مجھے وہ ملک یاد نہیں ان کا سٹیٹس بڑھا ان کی بیگمات نے اسلام آباد میں انہوں نے کوٹھی لی ہوئی تھی ان کی بیگمات نے کہا یہ بوڑا اب ہمارے گھر نہیں رہ سکتا وہ بیچارہ وہاں سے گھر سے کوٹھی سے نکلا اور نکل کے آیا عزیزو اور آ کے اس یہ بھارہ کوو ایک دہاتی سا علاقہ ہے اسلام آباد کے مضافات میں ہے وہاں آ کر اس نے جو ہے وہ ایک کسی کے پاس آ کے پناہ لی اب اس کے پاس اس ذریعہ معاش بھی نہیں تھا بیٹے یورپ میں بس رہے ہیں وہ باپ نے اسے پالا ہے باپ نے انہیں اسے اس مقام پہ پہنچایا ہے آج جو ہے وہ انہیں اپنے بچے صاف نظر آتے ہیں یہ باپ میلہ نظر آتا ہے نعوذ باللہ من ذالک وہ کبھی ایک مومن کے گھر کھاتا تھا وہاں مومنین نے باریاں بنا لی تھی وہ دیکھیں اولاد کتنی بدقسمت ہے کہ اس نے باپ کو نکال دیا اور یہاں لوگ کتنے خوش قسمت ہے کہ انہوں نے باریاں لگا لیں کبھی کہتے تھے کہ بابا جی آج آپ نے دوپہر کا کھانا ہمارے ہاں کھانا ہے شام کو کوئی کہہ دیتا ہے آج آپ نے شام کا کھانا ہمارے ہاں کرنا ہے کوئی کہتا کہ ناشتہ آپ نے ہمارے ہاں کرنا ہے کوئی کہتا آپ کو کسی ضروریات کے لیے کوئی پیسہ چاہیے میں حاضر ہوں یہ اولاد جو ہے وہ اسے میں ایسی اولاد کو کہوں گا خسر الدنیا والآخرہ ایسی اولاد کا مستقبل بہت تاریخ ہوتا ہے کیونکہ آج کے یہ جو بیٹے ہیں یہ کل کے باپ بنیں گے آج کے جوان کل کو بوڑا ہوں گے آج ان کے بچے چھوٹے ہیں کل ان کے بچے جوان ہوں گے یہ عجیب مقافات عمل ہے کہ جو پھر جیسا کرے گا آگے ویسا بھرے گا اسے دیکھنا ہے معصوم کی میں نے حدیث آپ کو سنا دی اس سے بہتر میں کوئی کلام نہیں ہے میرے پاس اس سے بہتر میرے پاس مثال نہیں ہے عزیزو اور یہاں میں نے یہ بھی دیکھا کہ کئی لوگ ہیں جو مسلسل اپنے عزیزو اقارب کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں میں ایک صاحب کو جانتا ہوں ان کی والدہ پاکستان میں ہے اس وقت اسلام وہاں ایک شہر میں ہے نام نہیں لیتا مناسب نہیں ان کی والدہ وہاں ہیں وہ یہاں ہیں ان کی والدہ بیمار ہیں اچھے خاصے اخراجات ہو جاتے ہیں ان کے تین چار بھائی ادھر بھی رہتے ہیں وہ وہاں رہ کے کوئی مالی تعاون نہیں کرتے اور یہ یہاں سے روزانہ ہر پندرہ دن بعد ہر بیس دن بعد جو ہے وہ انہیں پیسے بھیجتی ہیں وہاں رہنے والے اتنے بدقسمت ہیں کہ وہ جب ماں کے پاس آئیں گے فروٹ جب لانا ہوگا اپنی جیب سے نہیں لائیں گے بلکہ ان کا بٹوا دیکھیں گے جس میں وہ باہر والے بچے کے پیسے پڑے ہوئے ہیں اس میں سے جو ہے پیسے نکالیں گے جا کے ماں کو فروٹ لا کے دیں گے اور یہ بھی ان کی مہربانی ہے کہ ماں کو جا کے فروٹ لا دیں کئی دفعہ تو وہ لانے سے ہی انکاری ہو جاتی یہ بھی بدقسمت ہے یہ بھی بدقسمت ہے میرے بھائی اگر میں اپنی والدہ کے ساتھ یا والد کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں تو میرے بھائی کا فرض ساکت نہیں ہو جاتا اس کا اپنا فرض ہے میرے پاس دس روپے ہیں میں دس روپے ان کی مدد کروں گا اس کے پاس دس آنے ہیں دس پیسے ہیں وہ وہ ودد کرے گا جو جتنا کر سکتا ہے وہ اپنا فرض پورا کرے گا حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا نمرود کی تو ایک ہدھد جو ہے وہ اپنی چونچ میں پانی لے کے آیا اور آکے آگ پہ ڈال رہا تھا کسی نے پوچھا اے ہدھد تمہاری اس چونچ کے دو کتروں سے یہ آگ بجھنے والی تو نہیں کہا بجھے گی نہیں لیکن میں اپنی ذمہ داری تو پوری کر دوں گا میں اپنی ذمہ داری تو پوری کر دوں گا میری ذمہ داری ہے آگ پہ پانی ڈالنا اب میرے موں میں آتے ہی دو کتریں ہیں مجھ سے یہی مجھے اللہ پوچھے گا میرے خلیل کو آگ لگی ہوئی تھی میرے خلیل کو آگ میں ڈالا گیا تھا اے ہدھد تو نے کوئی کوشش کی آگ بجھانے کی میں کہہ سکوں گا ہاں میرے پروردگار جتنی میری بسات تھی اتنی میری کوشش کی عزیزوں میں یہ نہیں کہتا آپ اپنا تن مندھن ادھر لگا دیں لیکن میں کہتا ہوں جتنی بسات ہے ان کو یاد رکھیں اور یہ بھی یاد رکھئے گا کئی دفعہ اولاد والدین کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی وہ آپ کی صورت دیکھنا چاہتے ہیں انہیں کبھی صورت دکھا آئیے گا کئی دفعہ والدین آپ کو خود آپ کو آپ کی بیگم کو آپ کے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں میں کہا کرتا ہوں میں بھی والد ہوں میں کہا کرتا ہوں یا اللہ والدین کا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے اسے دینے والا رکھنا مانگنے والا نہ کرنا والدین کا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے بچے کو دیتے ہیں نا ساری عمر یا اللہ والدین کا ہاتھ دینے والا ہے انہیں کبھی اولاد کا محتاج نہ کرنا کیونکہ اولاد چھوٹی ہے بھائی اولاد تحت ہے بچہ جہاں بھی پہنچ جائے وہ ہے تو انہی والد ہے ان کا بیٹا اگر کسی کو شوق ہے کہ اپنے والد کا نام ختم کر دے اپنی ماں کا نام ختم کر دے کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں پوچھے کہ یہ کون ہیں جناب یہ ہمارے جاننے والے ہیں ان کو اتنا حوصلہ نہیں ہوتا بتائیں کہ یہ میرے والد ہیں یہ میرے بھائی ہیں میرے بھائی بس ایک آپ کو واقعہ بیان کر کے آگے چلتا ہوں پاک پیغمبر کے زمانے میں محفل سجی ہوئی ہے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں ہر طرح کی لوگ ہیں سارے بیٹھے ہوئے ہیں ایک مسلمان ہے جو کہ بہت مالدار ہے اس کے کپڑے بڑے صاف ہیں اس نے قیمتی لباس پہن رکھا ہوا ہے اچانک مسجد کا محول تھا جیسے آزا خانے کا محول ہے جو جہاں مرضی آئے بیٹھ جائے ایک مسلمان آیا بہت ہی غریب کپڑے بلکل پھٹے پرانے وہ آ کے اس امیر کے پاس بیٹھا جیسے ہی بیٹھا اس امیر نے اپنا لباس سمیٹ لیا وہ ایسے سمیٹا جیسے یہ کرنا چاہ رہا ہو کہ یہ میرے یعنی میں اس سے فاصلہ لے لوں یہ منظر اللہ کے رسول نے دیکھ لیا وہ جو چہرہ رحمت تھا اس پہ غضب کے آثار نمودار ہو گئے فرمایا فرمایا کہ اسی وقت خطاب کیا کہا کہ تو اس لیے اپنے آپ کو سمیٹ رہے در رہا ہے کہ کہیں اس کی غربت تجھے نہ آ پکڑے یہ تُو نے میری محفل میں بیٹھ کے کیسے اخلاق کا مظاہرہ کیا وہ ڈر گیا کہا یا رسول اللہ انی تبتو یا رسول اللہ میں ابھی توبہ کرتا ہوں یا رسول اللہ اور اس کا کفارہ بھی ادا کرتا ہوں ابھی مجھے اجازت دے دیئے میں اپنی آدھی جائداد اس غریب کے نام کرتا ہوں میں اپنی آدھی جائداد اس غریب کے نام کرتا ہوں اللہ کے رسول نے اس غریب سے پوچھا کہ اے شخص یہ آدھی جائداد آفر کر رہا ہے پیشکش کر رہا ہے قبول کرے گا کہا نہیں یا رسول اللہ میں اپنی غربت پہ راضی ہوں ہو سکتا ہے میں امیر بن کے یہی کرنے لگ جاؤں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لہذا عزیزو بس آج کا دو تین پیغام دینا چاہتا تھا ایک انشاءاللہ کل دے دوں گا یہ پیغام ہے کبھی یاد آؤں تو دعاوں میں یاد رکھیے گا یہ خواہشات تھیں کہ یہ پیغام جہاں جائیں ہماری زندگی اسی میں گزری ہے یہ پیغام آپ کو پہنچا جائیں آج شب عزیزو ہے آج زیادہ میں چاہتا تھا کہ آپ کی سما خراشی نہ کروں آپ سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں پروردگار آپ کے ان تھکے ہوئے بدنوں پہ اپنی رحمتیں نازل کریں وہ جو عراقی عالم انگلیش میں تقریر کر رہے تھے اس میں ایک لفظ وہ آیا تھا شاید آپ نے بھی سنا ہو اس میں آیا تھا کہ سادقِ آلِ محمد فرماتے ہیں یہ جو چہرے ہیں نا جو زیارتِ حسین کے لیے آتے ہیں جن پہ چہروں پہ گرد پڑی ہوئی ہے بال پریشان ہیں فرمایا سلام ہو میرا سلام کون کر رہا ہے سادقِ آلِ محمد وہ سلام کر رہے ہیں اور عزیزو آج آپ اس شہید کا غم منانے جا رہے ہیں جو حسن کی نشانی تھی جب امام حسن مجتبا اپنے زمانے میں میں مجھے وہ ایک بزرگ عالم دین کا جملہ نہیں بھولتا کہا کہ ان دو بھائیوں کا مقدر بھی کیسا تھا ایک کے جنازے پہ تیر تھے ایک کا جنازہ تیروں پہ تھا امام زمانہ بھی فرماتے ہیں میرا سلام ہو اپنے جد حسین پر کہ کئی ساعات تک ان کا بدن نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا اور سلام ہو ہمارا شہزادہ قاسم کے بابا پر جن کے بدن پہ تیر آ لگے تھے سلام ہو ہمارا شہزادہ قاسم کے مسائب سننے سے پہلے دو جملے مجھے ربط دینے کے لیے اپنے مولا امام حسن کا کہنے دیجئے امام حسن مجتبا وہ ستائیس سفر کی شام کو روزے کی حالت میں سارے دن کا روزہ ہے میرے مولا کا آئے ہیں جودہ بن اشعس کے پاس اس کے گھر آئے ہیں بیوی تھی بظاہر مولا کی بیوی تھی آ کے جو ہے کہا کہ جودہ میں نے روزہ افطار کرنا ہے جودہ نے جو ہے وہ ایک شربت بنایا ہوا تھا اس میں زہر حلاحل ملایا ہوا تھا زہر حلاحل جو ہے وہ اس زہر کو کہتے ہیں تاریخ میں ملتا ہے کہ اگر وہ جو جو دریائے دجلہ ہے اس کے ایک حصے میں ڈالا جائے تو اسی وقت اس کی ساری مچھلیاں مر جائیں گی تڑپ تڑپ کر اتنا وہ شدید زہر تھا وہ مولا حسن کے گلاس میں ڈالا گیا تھا مولا جانتے تھے علم امامت سے لیکن چونکہ امام جو ہے وہ ظاہر پہ حکم نہیں کرتا اس نے جو ہے وہ ظاہری حکم جو ہے اسی پہ چلنا ہوتا ہے وہ باطن پہ فیصلہ نہیں کرتا فرمایا جو دا نے جو دا نے وہ شربت سامنے کیا دو سوال میرے مولا نے کیے کہا اے جو دا کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں ہوں جو دا آگے سے مکار ہے نا آگے سے جواب دیا کیوں نہیں مولا آپ میرے بہت اچھے امام ہیں مولا نے ایک اور سوال کیا شاید یہ اسی سے راہ راست پہ آ جائے فرماتے اے جو دا بتا کیا میں تمہارا اچھا شوہر نہیں ہوں جو دا کے موں سے یہی نکلا کیوں نہیں مولا آپ میرے اچھے شوہر ہیں یہ بے اولاد تھی مولا کی اولاد فروا سے تھی مولا نے ایک جملہ کہا کہا جو دا تو پھر تو میرے قاسم کو یتیم کیوں بنانا چاہتی ہے بس یہ کہنا تھا میرے مولا نے ایک گھونٹ لیا اندر جگر کے ٹکڑے ہونا شروع ہوئے میرے مولا اٹھ کے چلے گئے جو دا کہتی ہے مولا کہاں جا رہے ہیں کہا تو نے اپنا کام کر لیا اب میں یہ وقت اپنے قاسم کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں گھر گئے جناب فروا سے کہا میرا بستر بچھا دو میں نانا کے روزے پہ آخری سلام کر رہا ہوں عجروں کو ملاللہ حسن مولا گئے آخری سلام کیا آ کے واپس آئے سینہ جو ہے وہ جل رہا ہے کہا تشت لایا جائے جناب فروا تشت لے کے آئیں امام حسن نے خون آلودہ قے کی بی بی تڑپ گئیں سینہ جلنے لگا نانا قاسم ہے چار سال کا کہا کہ ذرا لاؤ بی بی قاسم کو میرے سینے پہ لٹا دو بی بی لائیں قاسم کو سینے پہ لٹایا قاسم تڑپ کے اٹھے نانے بچے ہیں کہتے ہیں بابا آپ کا سینہ آگ کی طرح گرم ہے کہا بیٹا یہ آگ کی طرح گرم آج ہی کی رات ہے اس کے بعد نہ بابا ہوں گے نہ سینہ ہوگا بیٹا یتیمی ہوگی بس بس حجر عجرکمل اللہ عجرکمل اللہ امام حسن مجتبہ نے صبح ہوئی فجر طلوع ہونے والی تھی مولا کہتے ہیں فروا میں نے اپنی بہن کو اطلاع دینی ہے میری بہن کو اطلاع دینی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے میرے بھائی بھی آئیں گے میری بہنیں بھی آئیں گی پیغام بھیجنا ہے اور دیکھو قاسم کو بھیجنا ہے قاسم کا ہلیہ ایسا بنا دو کہ میری بہنوں کو پوچھنا نہ پڑے کہ قاسم کے گھر میں کیا ہو گیا ہے مولا حسن کے ساتھ کیا ہو گیا ہے اس بچے کا ہلیہ ایسا بنا دو جیسے یتیموں کا ہوتا ہے بی بی نے جناب قاسم کو لیا گریبان چاک کیا آستی نے اُلڑ دی گھر میں خاک ڈالی اور بھیجا مولا قاسم آئے اپنی بھوپی امہ کی ڈیوڑی میں کھڑے ہو گئے فجر کا کو تھوڑا سا سمیں رہتا تھا بی بی فضہ نکلیں ہجرے سے نکلیں باہر پانی بھرنے آئیں ڈیوڑی میں سائے میں دیکھا ایک چھوٹا سا سایا ہے کہا اے یتیم مدینہ سمجھے کو فقیر ہے کہا اے یتیم مدینہ تھوڑی دیر بعد آنا میری بی بی نماز فجر پڑھ لیں گی تمہیں کچھ دے دیں گی یہ ہوا تھوڑی دیر بعد فجر ہو گئی بی بی نے نماز ادا کر لی جناب فضہ پھر کسی کام سے باہر آئیں اور آ کے دیکھا وہ سایا وہیں کھڑا ہوا ہے کہا اے یتیم مدینہ میری بی بی ابھی فجر کے بعد تاکیبات پڑھ رہی ہے کچھ دیر بعد آنا اب قاسم آگے بڑھے کہا اممہ فضہ میں یتیم مدینہ نہیں ہوں میں قاسم ہوں یہ کہنا تھا بی بی فضہ نے دیکھا دوڑتی ہوئی اندر گئی کہا شہزادی زینب ہم کربلا میں ہم مدینہ میں لٹ گئے ہم مدینہ میں برباد ہو گئے جناب حسن بس حجر کو میں اللہ مختصر کر رہا ہوں جناب حسن مجتبہ کا جنازہ اٹھایا گیا عزیزو دنیا میں کسی غریب کسی غریب کا جنازہ ہو کسی امیر سی امیر کا جنازہ ہو جب وہ گھر سے اٹھ جاتا ہے کبھی گھر واپس نہیں آتا لیکن وائے مظلومیت امام حسن مجتبہ جنازہ گھر سے نکلا پھر تیروں کے ساتھ واپس آیا زینب کبھی عجیب مقدر ہے ایک بھائی کے سینے سے بدن اطحر سے تیر کھینچتی رہی دوسرے کی لاش پہ رونے کی اجازت نہیں تھی وہی دور کھڑی ہو کے کہتی رہی اے زمین کربلا عجرکم اللہ عجرکم اللہ عزیزو آگے آشور کا دن آشور کی رات آگئی مولا سید الشہدان نے اسی طرح جیسے آپ نے چراغ بجھا دیئے مولا سید الشہدان نے چراغ بجھا دیئے اور چراغ بجھانے کے بعد کہا بھائی یہ سب میرے دشمن ہیں جو جانا چاہتا ہے چاہے بنی حاشم سے ہو چاہے میرے انصار سے ہو جو جانا چاہتا ہے چلے جائے اصحاب نے کیا کیا اصحاب نے اس بجھے ہوئے چراغ میں اپنے تلواریں نیام سے نکالیں اپنے گلوں کے قریب اپنے گردنوں کے قریب کر لیں اور کہا مولا یہ ہماری تلواریں ہیں یہ ہم نے اپنی گردنوں کے قریب کر لی ہیں مولا کل تو کل ہے یہ رات باقی ہے مولا ہم اپنی ابھی گردنیں کلم کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں مسلم ابنی آؤ سجا ملے کہا مولا مجھے آپ کے راستے میں مرتبہ شہید ہونا پڑے اور پھر میں دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے ستر مرتبہ بھی یہی کیا جائے تب بھی آپ کی نسرت سے باز نہیں آؤں گا مولا عباس نے عرض کی مولا مولا ہم آپ کے بغیر جو ہے وہ رسول اللہ کو کیا مو دکھا سکتے ہیں سب نے اپنے جذبات کا اظہار کیا مولا نے چراغ جلانے کا کہا یہاں پر یہی علی قاسم یہ ننہ قاسم اس نے عجیب سوال کیا جب سارے کہہ رہے تھے نا میرے مولا نے ایک جملہ کہا کہا اے میرے اصحاب سب سب کو بشارت دیتا ہوں کل سب شہید کر دیے جائیں گے قاسم ننہ قاسم دس سال کے قاسم کھڑے ہوئے نظریں جھکی ہوئی ہیں ہاتھ بندے ہوئے ہیں اپنے چچا کے پاس موکر کہتے چچا کیا میں بھی میرے قسمت میں بھی شہادت ہے امام نے جواب نہیں دیا کہ قاسم تمہاری قسمت میں شہادت ہے یا نہیں قاسم سے عجیب سوال کر لیا کہا کیف الموت اندکا یابنیا اے بیٹے قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے فرمایا چچا احلا من الاصل آپ کے راستے میں شہید ہونا قاسم کو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے یہ جذبہ سنا کہا مرحبا قاسم مرحبا قاسم اور پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہا قاسم تو تو کیا ننہ علی اسغربی شہید ہو جائے گا یہ کہنا تھا قاسم کو جوش آیا کمیس کے بند بٹن ٹوٹ گئے کہتے ہیں با چچا جلال میں آگئے کہتے ہیں چچا یہ لئین خیموں میں بھی آ جائیں گے اس لئے کہ ننہ علی اسغرب تو خیمے میں ہوگا ننہ علی اسغرب تو خیمے میں ہوگا کیا مولا یہ اشکیہ خیمے میں بھی آ جائیں گے یہاں مولا نے ایک ایسا جواب دیا جس کو کوزے کو دریا میں بند کر دیا دریا کو کوزے میں بند کر دیا فرماتے ہیں بیٹا قاسم جب تک تو زندہ ہوگا اور میں زندہ ہوں گا کوئی خیموں میں نہیں آئے گا قاسم مطمئن ہو گئے بس عزیزو دس کا دینا پہنچا میرے مولا نے جناب فروا ساری رات جو ہے وہ اپنے بیٹے کو تیار کرتی رہی کہا بیٹا دیکھنا میں خاندانِ اہلِ بیت سے نہیں ہوں تمہارے خون میں میرا دودھ بھی شامل ہے ہو سکتا ہے اس وجہ سے بیٹا کوئی کمی رہ گئی ہو لیکن دیکھنا بیٹا تمہارا نام جو ہے وہ تمہاری قربانی علی اکبر سے کم نہ ہو تمہاری قربانی اور شہدات سے کم نہ ہو کہا اممہ آپ نہ گھبرائیں میں انشاءاللہ کل جوہر دکھاؤں گا اب جو ہے وہ جب جیسے ہی آشور نمودار ہوا شہزادہ علی اکبر کے بعد اب جناب شہزادہ قاسم بار بار آتے ہیں اجازت لیتے ہیں مولا اجازت نہیں دیتے یہ باہر آ جاتے ہیں یہ دوبارہ ماں کے پاس آتے ہیں ماں چچا اجازت نہیں دے رہے کہا قاسم ذرا میرے قریب آ جناب قاسم قریب آئے ماں نے کہا بیٹا ذرا اپنی کمیز کے بٹن کھول کمیز کے بند کھولے گئے میری بی بی نے جو ایک تعویز تھا جناب قاسم کے گلے میں وہ نکالا کہا کہ یہ میں شہزادہ جیسے جیسے حسن بن کے تجھ پہ قربان ہونے کے لئے آئے گا میں تمہیں امام کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں میرے بیٹے کو روکنا نہیں اجازت دے دینا کہا کاسیم اب تو حکم مل گیا اب روایت کہتی ہے روایت کہتی ہے مقتل کی کتابیں کہتی ہیں دیر تک جناب سید شہدان نے بطیجے کو بطیجے کو گلے سے لگایا اور بلک بلک کلوتے رہے حسین حسین زارو کتار روتے رہے اور پھر تیار کیا تیار کیا گھوڑے پہ سوار کر آیا سوار کیسے کیا شان کیا ہے ایک راوی ہے وہ فوج یزید کا ہی راوی ہے وہ کہتا ہے میں نے دیکھا حسین ایک نونحال چاند کو لا رہے ہیں گھوڑے پہ سوار کر رہے ہیں وہ چاند وہ نونحال اتنا چھوٹا ہے کہ ایک رکاب میں پاؤں آتا ہے دوسرا اوپر اٹھ جاتا ہے دوسرے کو بیچ میں ڈالتے ہیں پہلا پاؤں نکل جاتا ہے کہا کہ فوج اشکیہ میں سے ایک شخص نے کہا یہ اتنا حسین شہزادہ ہے اگر یہ میری زد میں بھی آ گیا میں اس کو قتل کرنے کی جسارت نہیں کروں گا یہ اتنا خوبصورت چاند تھا یہ روانہ ہوا جناب فروہ مسلح عبادت میں بیٹھی جناب قاسم روانہ ہوئے جنگ کی عزرک جیسے پہلوان کو اس کے تین بیٹوں سمیت ختم کیا بہادری کے جوہر دکھائے اب دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا اب یہاں حسن کا لال فروہ کا پھول پتیوں میں تبدیل ہو گیا ایک رکاب میں پاؤں اٹک گیا اب جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا جس کے ہاتھ میں بھالا تھا اس نے بھالا مارا جس کے پاس برچی تھی اس نے برچی ماری اور آخر میں اس شہزادے نے آواز دی یا امہ علیکم انی سلام اے میری مادر میرا آخری سلام ہو ماں دیکھنا میں نے تجھے سرخرو کر دیا بس دو جملے عزیزو دو جملے سب کی لاشیں حسین خیمے میں لے کے آئے ہیں اٹھا کے لے کے آئے ہیں اب یہ جب میدان میں پہنچے حسین دیکھ نہیں سکے بھائی کی نشانی مختلف حصوں میں تبدیل ہو چکی تھی اب حسین ایک اپنی آبا کو دراز کیا اپنی آبا جسے چادر کہتے ہیں اسے دراز کیا زمین کربلا پہ رکھا حسین حسن کی ٹکڑے جو ہیں حسن کے لال کے ٹکڑوں کو جمع کرنا شروع کیا کبھی ایک ٹکڑا رکھا بوسا دیا ہائے کاسیم پھر دوسرا ٹکڑا اٹھایا گٹھڑی بنائی پشت پہلا دی بی بیاں کھڑی ہوئی جناب فروا کو خیمے میں بتا رہی ہے کہ یہ لگتا ہے حسین خالی واپس آ رہے فروا مسلح عبادت میں بیٹھی ہے حسین آئے گٹھڑی لا کے خیمے میں رکھی بی بیاں کٹھی ہوئی کہا بہن زینب ذرا فروا کو سہارا دینا کہا مولا کیا میرے بیٹے نے وفا نہیں کی کہا فروا جیسی تیرے بیٹے نے وفا کی ایسی کسی نے وفا نہیں کی اب جو گٹھڑی کھلی فروا نے شہزادے کا ہاتھ لیا اور کہا میں قربان میرے لال بازو کو لیا بوسا دیا کہا میں قربان میرے لال اور پھر آخری جملہ ایک عجیب منظر عجرکمل اللہ آخری جملہ پہ سنتے جاؤ عجرکمل اللہ میرے جناب فروا نے کہا مولا آپ سید بھی ہیں آپ سردار بھی ہیں لیکن میں آپ کی بھاوج ہوں آپ کے لئے نامحرم ہوں اگر ایک ہاتھ چھوڑ کے عرض کرتی ہوں کچھ دیر کے لئے خیمے سے نکل جائیں میری ایک منت ہے وہ میں پوری کرنی چاہتی ہوں جناب سید شہدہ خیمے سے گئے بی بیوں نے حلقہ بنایا جناب بی بی فروا نے اپنے سر سے چادر اتاری اپنے ہاتھوں کو خونے قاسم سے رنگین کیا سر پہ لگایا کہا قاسم بیٹا میری منت تھی تیری شادی پہ اپنے سر پہ مہندی لگاؤں گی قاسم تیری شادی نہ ہوئی لیکن ماں دکھیاری ماں تیرے خون سے اپنے سر کو خضاب کر رہی حسین 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 حاتی نے پرات کے حسین 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 موسیقی